آئیے بچو بڑھتے ہیں اگلے نکتے کی طرف جو کہ ہے قرآن مجید کی جمع اور تدوین قرآن مجید کی جمع اور تدوین سے کیا مراد ہے یعنی قرآن مجید تو تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا یہ پوری کتاب کی صورت میں تو نازل نہیں ہوا ہم تک نہیں پہنچا بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا کبھی ایک مکمل صورہ نازل ہوئی کبھی چند آیات نازل ہوئی کبھی صرف ایک آیت نازل ہوئی تو اس کو جمع کیسے کیا گیا پھر اس کو ترتیب کیسے دیا گیا پھر اس کی تدوین کیسے کی گئی یعنی اس کو مدون کس طرح سے کیا گیا تو اگر اس بارے میں بات کی جائے تو ہمارے سامنے ادوار آتے ہیں سب سے پہلا دور ہے دور نوی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بعد اگلا اہم دور ہے دور صدیقی یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن مجید کی جمع اور ترتیب کیسے کی گئی اور پھر اس کے بعد اگلا اہم دور آتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ہر دور میں قرآن مجید پر کام ہوتا رہا ہے لیکن یہ دو ادوار قرآن مجید کی جمع اور تدوین میں نہائیت اہمیت رکھتے ہیں اب دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جائے تو ترتیب تو توقیفی تھی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضع فرما دی تھی پھر کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں ایک جگہ مقتص کی ہوئی تھی جہاں پر قرآن مجید رکھا ہوا تھا قرآن مجید کی تمام اجزاء جو نازل ہوئے وہ وہاں پر موجود تھے لکھے ہوئی حالت میں قرآن مجید موجود تھا وہاں پر جمع ہوتا رہا آپ کو بتایا ہے کہ کن شکلوں میں موجود تھا پتھر کی سیلوں پر لکھا ہوا تھا خجور کے پتوں پر لکھا ہوا تھا اونٹ کی شانی کی ہڈی پر لکھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ لکڑی کی جو جس کو ہم سلیٹ بھی کہہ سکتے ہیں اور تختی بھی کہتے ہیں ان کے اوپر بھی لکھا ہوا ان چیزوں پر جو کہ اس وقت مرائش تھی لکھا ہوا قرآن مجید مکمل موجود تھا اور ایک جگہ مسجد نبی میں رکھا ہوا تھا جو بھی اس کو پڑھنا چاہتا تھا وہ آتا وہاں سے آکے ان صفحات کو یا ان چیزوں کو جن آیات کی اس کو ضرورت ہوتی جس صورت کا مطالعہ کرنا چاہتا وہ آکے وہاں سے پڑھتا اس کو یاد کرتا اگر اس کی پاس اپنی کوئی چیز ہوتی تو ان پر لکھ کے وہاں سے وہ چلے جاتے تو اس طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے قرآن مجید کو یاد کیا اپنے پاس محفوظ کیا تو آپ نے دیکھا کہ دور نبی میں قرآن مجید کس طرح سے جمع ہوا تھا کہ جیسے جیسے آیات اور صورتیں نازل ہوتی ان کو لکھ کر رکھا ہوا تھا ایک جگہ پر جمع کیا ہوا تھا پھر جب ہم دور صدیقی کی بات کرتے ہیں کہ دور صدیق میں قرآن مجید کو ایک کتاب میں کس طرح سے جمع کیا گیا تو ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید ایک کتاب کی شکل میں موجود نہیں تھا بلکہ مختلف حصوں میں لکھا ہوا تھا اب دور صدیقی میں ایسا کیا ہوا اس کا نام تھا مسیلمہ قذاب اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اس کے خلاف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زبردست جہاد کیا اس جہاد میں صحابہ کرام کی بہت بڑی تعداد شامل ہوتی اور اس جنگ میں بہت سارے صحابہ کرام شہید ہو گئے اور وہ تمام کی تمام جتے وہ حافظ قرآن بھی تھے وہاں پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ سوچا ان کو یہ اندیشہ ہوا کہ قرآن مجید کہیں ہم سے ضائع نہ ہو جائے کہیں صحابہ کرام کی وفات کے ساتھ قرآن مجید کا سلسلہ ختم نہ ہو جائے ہم سے کچھ چھوٹ نہ جائے آیت کوئی صورت نہ رہ جائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ سوچا کہ قرآن مجید کو ایک کتاب کی صورت میں جمع و مدون کر دیا جائے اس سلسلے میں حضرت ابو بکر صدیق نے صحابہ کرام سے مشورہ بھی کیا تو صحابہ کرام نے کہا کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوا وہ ہم کیسے کر سکتی ہیں لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو منانے کی کوشش کی ان کو سمجھایا کہ یہ وقت کی ضرورت ہے ایسا کرنا نہ گزیر ہے تو ان کا بھی شرائع صدر ہوا یعنی ان کو بھی اس بات کی سمجھ آگئی کہ واقعی وہ وقت کی ضرورت تھی تو اس وقت پھر حضرت زید بن صحابیت رضی اللہ عنہ کی ذمہ داری لگائی گئی جو کہ قاتبیں وہی تھے انہوں نے قرآن مجید کو ایک جگہ پر جمع کر کے مدون کیا اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو اس وقت وہ قرآن مجید حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آ گیا پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد وہ جو مصحف تھا جو نسخہ تھا وہ حضرت حفظہ ام الممینین کے پاس آ گیا پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو یہاں پر ایک اور واقعہ پیش آیا وہ کیا تھا ہوا کچھ یوں کہ حضرت عمر کے دور میں بہت ساری فتوحات ہوئیں بہت سارے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے عجم بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اب عجم کون ہوتے ہیں غیر عرب جن کو عربی نہیں آتی ان کی زبان مختلف ہوتی ہے جب انہوں نے قرآن مجید کو پڑھنا شروع کیا تو وہاں پر غلطی ہونے لگی کیونکہ جیسا قرآن مجید آج ہمارے سامنے موجود ہے کہ اس پر اعراب لگے ہوئے ہیں لفظ مکمل لکھے ہوئے ہیں رموز و اقاف ہیں اس میں کہاں رکنا ہے کہاں سے پڑھنا ہے سب سمجھ آتی ہے لیکن اس وقت میں قرآن مجید ایسا نہیں تھا تو اس وقت پھر عجم سے غلطیاں ہونے لگی تو وہاں پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ اندیشہ ہوا کہ قرآن مجید کی حوالے سے امت اختلاف میں پڑھ جائے گی تو آپ رضی اللہ عنہ نے جو قرآن مجید کے نسخے تھے وہ تمام کے تمام جمع کیے اور اس حکمت کے ساتھ ان کو آگ لگا دی کہ کہیں امت اختلاف کا شکار نہ ہو جائے اور وہ نسخہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں مدون ہوا تھا وہ حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ سے لیا اور اس کی مختلف نقول تیار کروا کے ان کو مختلف اسلامی سلطنتوں میں بھیج دیا یہ وہی مصحف ہے جو آج ہم تک پہنچا ہے اسی لئے اس کو مصحف عثمانی بھی کہا جاتا ہے تو بچو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مختلف جگہوں پر لکھا ہوا ایک جگہ پر موجود تھا پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں اس کو ایک کتاب کی صورت میں جمع کر دیا گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی ایسے ہی چلا پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں تمام دیگر جو مساحف تھے لوگوں کے لکھے ہوئے اس کو ضائع کر دیا اور صرف ایک مصحف پر تمام امت کا اجماع ہو کر اسی کو رائج کر دیا گیا تو یہ تھی قرآن مجید کی جمع اور تدوین کا سلسلہ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس نقطے کی سمجھ آئی ہوگی آئیے بڑھتے ہیں اگلے موضوع کی طرف